سندھ پبلک سرویس کمیشن کی جانب سے مختلف محکموں میں آسامیوں کا اعلان کیا گیا ہے دسکرپشن میں دیئے گئے لنک کو کلک کر کے ویب سائٹ اوپن کریں اور ایڈورٹائزمنٹ ڈاؤن لوڈ کریں سندھ پبلک سرویس کمیشن کی جانب سے سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کیلئے مرد او خواتین کی بی پی ایس انیس کی ڈپٹی ڈائریکٹر کی انگلیش ریاضی اور سندھی سبجیکس کیلئے چار پورٹس آئے ہیں جن کیلئے پانچ سالہ تجربہ اور ایم ایڈ کے ساتھ متعلقہ مضمون میں ماسٹرز ڈگری چاہیے عمر کی حد تی سے پیتالیس سال ہے بی پی ایس اٹھارہ کی ڈپٹی ڈائریکٹر کی انگلیش بائیولوجی اور کمپیوٹر سائنس سبجیکٹس کیلئے دو پورٹس آئے ہیں جن کے لئے پانچ سالہ تجربہ اور ایم ایڈ کے ساتھ متعلقہ مضمون میں ماسٹرز ڈگری چاہیے عمر کی حد تیس سے چالیس سال ہے بی پی ایس سترہ کی اسلامیات ڈرائنگ اردو پاک سٹڈیز ویلیجس سٹڈیز کیلئے سبجیکٹس سپیشلسٹ کی پانچ پورٹس آئے ہیں جن کے لئے دو سالہ تجربہ اور ایم ایڈ کے ساتھ متعلقہ مضمون میں ایم ای ای ایم ای سی چاہیے عمر کی حد اکیس سے تیس سال ہے بی پی ایس سترہ کی سٹیسٹیکل آفیسر کی پوسٹ کے لئے سٹیسٹیکس میں ماسٹرز ڈگری چاہیے اور عمر کی حد پچیس سے پیتیس سال ہے سنگل پبلک سرویس کمیشن کی جانب سے لینڈ اینڈ ریونو مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم میں مرد اخواتین کے لئے بی پی ایس انیس کی ڈائریکٹر آئی ٹی کی ایک پوسٹ آئی ہے جن کے لئے دس سالہ تجربہ کے ساتھ کمپیوٹر سائنسیہ انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ماسٹرز ڈگری چاہیے اور عمر کی حد پیتیس سے پیتالیس سال ہے بی پی ایس اٹھارہ کی سسٹم مانیجر اینڈ ڈیٹا بیس اڈمیناسٹریٹر کی پوسٹ کی لئے آٹھ سالہ تجربہ کے ساتھ کمپیوٹر سائنسیہ انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ماسٹرز ڈگری چاہیے دیپٹی ڈائریکٹر فینانس اینڈ ڈیپٹی ڈائریکٹر ایڈمن کیلئے ایم کام ایم بیہ فائننس سی اے اے ای سی سی اے چاہیے بی پی ایس اٹھارہ کی دیپٹی ڈائریکٹر آئی ٹی کیلئے آٹھ سالہ تجربہ کے ساتھ کمپیوٹر سائنس یا انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ماسٹرز ڈگری چاہیے عمر کی حد تیس سے چالیس سال ہے بی پی ایس سترہ کی اسسٹم ڈائریکٹر فینانس کی پوسٹ کیلئے پانچ سالہ تجربہ کے ساتھ ایم بی اے فینانس یا ماسٹرز ان کامرس چاہیے نیٹ ورک ایمیناسٹریٹر کے لیے کمپیوٹر سائنس آئی انفارمیشن ٹیکنالوجی میں بی سی ایس اور اسسٹم ڈائریکٹر پروکیرمنٹ این کانٹرٹ مینجمنٹ کے لیے بھی کام چاہیے بی پی ایس سولہ کی اسسٹنٹ منیجر آئی ٹی این اسسٹنٹ ڈیٹا بیس ایڈمیناسٹریٹر نیٹ ورک اوپریشن سینٹر انجینیل ڈی آر کے لیے تین سالہ تجربہ کے ساتھ کمپیوٹر سائنس یا انفارمیشن ٹیکنالوجی میں بی سی ایس آئی ماسٹرز ڈگری چاہیے عمر کی حد اکیس سے اٹھائی سال ہے ہیومن رائٹس ڈیپارٹمنٹ میں بی پی ایس سترہ کی اسسٹنٹ ڈیریکٹر کی پوشٹس ہیدر آباد سکھر اور لڑکانہ کے لیے آئی ہے جس کے لیے ایل ایل بی سوشیالوجی ای کرمنالوجی میں بیچلر پاس ہونا لازمی ہے جبکہ بی پی ایس سترہ کی اسسٹنٹ ڈیریکٹر لیگل کی پوشٹس ہیدر آباد سکھر میرپور خاص بینظیر آباد اور لڑکانہ کے لیے آئی ہے عمر کی حد اکیس سے اٹھائی سال ہے تمام امیدواران نے پانچ سو روپے کی فیس سٹیٹ بینک یا نیشنل بینک کی کسی بھی برانچ میں ایڈورٹائزمنٹ پر دیے گئے کاؤنٹ نمبر پر آن لائن ڈیپازٹ کرانی ہے اور ایک پوشٹ کے لیے ایک ہی چالان فارم ڈیپازٹ کراتے ہوئے چالان نمبر تاریخ اور برانچ نیم لازمی منشن کرنا ہے جبکہ مینیولی چالان فارم ڈیپازٹ کرانے کی صورت میں انٹرویو میں چالان فارم کی پرنٹ کاپی ساتھ لانا لازمی ہے آن لائن اپلائی اور ایڈورٹائزمنٹ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کو کلک کریں پوشٹ سے متعلق شرائط پوری نہ کرنے والے اور نامکمل درخواست فارم دینے والے ریجیکٹ کر دیے جائیں گے اخری تاریخ اٹھائیس جون دو ہزار چوبیس ہے